موسیقی مریض کا زخم خراب ہو گیا مریض کو حادثے کے بعد امرجنسی لائے کیا بارہ سالہ بچے نے کچھے ٹانکیں رگا کر روانہ کر دیا کچھ ہی دیر میں پاؤں پر لگے ٹانکیں ٹوٹ گئے بارہ سالہ بچے کے امرجنسی میں مریضوں کو چک کرنے پر شہریوں میں تشویش ڈی ایچ کے اسپطال میں تین سے چار لڑکوں کو بطور ہیلپر رکھا ہوا ہے بیٹا کیا ہوگا ہے کدھر کیا تھے اس کو لے گئے یہ سرکار یہ سبتال گیا تھا انہوں نے ٹانکیں لگائے تھے اسے تین دن بار گیا انہوں نے پٹی چینڈ کیا ہے وہ لڑکے نے جب پٹی کیا چھوٹے نے تو اس نے جب کھینچے نہ بٹانکیں ساری ٹوٹ گئے تو اسے بار یہ ان کو چیک بکرا ہے وہ کہہ رہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد یہ سارا پیر خراب ہو گیا اور اس میں پیر نکلنے لگیا دوسرے سبتال گئے تھے انہوں نے ٹھیک کیا اور انہیں صاف سبائی کی سب کچھ کر کے انہوں نے تھوڑا سٹ کیا دادل سلیف کلیری کی ریپورٹ کے مطابق داجل سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شہر علی خان گورچانی سے سردار نعمت خان پتافی سردار اسمت خان پتافی کی لالگڑ میں گزشتہ روز ملاقات ہوئی ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت کی گئی اور سردار نعمت خان اور سردار اسمت خان پتافی نے مزید کہا کہ سردار پرویز اقبال خان گورچانی اور سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شہر علی خان گورچانی کی قیادت پر مکمل اعتماد ہیں انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ موجودہ حکومت کے بجائے سابق دور میں بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں سردار شہر علی خان گورچانی کے دور میں اس موقع پر گورچانی اور دیگر لوگ موجود تھے جاکب آباد میں پولیس مقابلہ ہوا تھانا صدر کی حدود جیلانی ٹاؤن کے قریب پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا تین ملجمان گرفتار جن میں سے ایک ملجم زخمی ملجمان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسٹلز برامد اور کٹر برامد ہوا زخمی ملجم کو سوالہ سبطال منتقل کر دیا گیا زخمی ملجم پولیس مقابلہ سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا گرفتار ملجمان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسٹلز برامد ہوئے زخمی ڈاکوں کی شناخت مولا بخش ورف ماسی ورد شہرل خل جکھنانی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ملجم آیاز وردھنی بخش اور ہدایت اللہ ورد حبیب اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملجمان مندرجہ کیسز میں مطلوب تھے جبکہ مزید کرمنل ریکارڈ دیگر اصلاح سے بھی معلوم کیا جا رہا ہے داجل سے ہمارے نمائندے شریف کلیری کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ایم پی اے اور سابق وفا کے وزیر سردار عویس خان لگاری اور ان کے صاحبزادے سردار عمار عویس خان لگاری کی قیادت میں پاکستان مسلمی قنون کے ڈیویزن ڈیرہ غازی خان ڈسٹرک ڈیرہ غازی خان اور ڈسٹرک راجنپور کے تمام عدداران کا اجلاس ہوا جس میں تنظیم کو منظم ہونے اور موزہ اور یونین کاؤنسل لیول تک تنظیم سازی جلد مکمل کرنے کا کہا گیا اس اجلاس میں قاضی حماد صیف اور قاضی توکیر پپو دیگر عدداروں نے شرکت کی جلالپور پیر والا بزرگ شخص تشدد سے ہلاک تفصیل کے مطابق مقامی زمیدار چوہدری سلیم کے باغ سے عام توڑنے پر زمیدار کے ملازم جعفر حسین نے حاجی حسن بخش کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس پر حاجی حسن بخش جانبھاک ہو گیا اطلاع پر تھانا صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر بزرگ کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال منتقل کر دی پولیس تھانا صدر نے معاملات کی پڑتال شروع کر دی ہے ازاد جمع کشمیر الیکشن کے لیے سمندری میں بھی پولنگ اسٹیشن قائم چھے ریجسٹرڈ ووٹرز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سمندری میں آساد کشمیر الیکشن کے لیے پولنگ اسٹیشن قائم کر دیا گیا پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ سکول نمبر دو بوائز میں قائم کیا گیا پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات پنجاب پولیس ایلیڈ فورس تائینات اس کے علاوہ دو لیڈی کانسٹیبل اور ٹرافک وارڈن بھی تائینات ہیں انتظامیہ کے مطابق سمندری میں ووٹرز کی کل تعداد چھے ہے جبکہ کاسپ چار ہوں گے ایک ووٹر بہرون ملک کے ایک آزاد کشمیر واپس چلا گیا ہے پولنگ کے دوران ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پیرامیڈک سٹاف بھی خدمات سر انجام دی رہا ہے ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح آزاد کشمیر الیکشن لے سنتیس جمعو چار زفروال میں بھی آج میدان سجے گا لے سنتیس جمعو چار ایک نشست پر بارہ میدوار مددے مقابل ہوں گے کانٹے دار مقابلہ نون لی کے صدیق بھٹلی اور پی ٹی آئی کے اکمل سرگانہ کے درمیان ہوگا زفروال میں کانٹے دار مقابلہ نون لی کے صدیق بھٹلی اور پی ٹی آئی کے اکمل سرگانہ کے درمیان ہوگا حلقے میں ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,95,694 ہے جن میں 56,944 مرد ووٹ 38,750 خباتین ووٹر ہیں تحصیل زفروال میں 46,809 ووٹر اپنا ووٹ کار اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تحصیل شکرگڑ میں 40,794 ووٹرز حق کے راہی دہی استعمال کریں گے گھوٹکی میں پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر تھانا ایس ایکشن گھوٹکی کے حدود سی پیک کی پکٹ نمبر 449 کے نزدیک بس کوش پر فائرنگ کے مطلع خبر کی تردید کی جاتی ہے جیسا کہ ڈی ایس پی گھوٹکی اور ایس اچو ایس ایکشن گھوٹکی جو کہ پہلے سے معمول کی گشت پر معمول تھے ایسی جھوٹی فائرنگ والی خبر ملتے ہی فوراں سی پیک بتائی گئی جگہ پر پہنچے تو سی پیک کی پکٹوں پر موجود پولیس والوں سے پوچھ گچ کی تو انہوں نے بتایا یہاں نزدیک ہم نے کوئی فائرنگ کی آواز نہیں سنی اور نہ ہی کوئی فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے اسی دوران موٹروے پولیس کے ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچے انہوں نے بھی اپنے طور پر افسران سے پوچھ گچ کی لیکن خبر جھوٹی نکلی ڈرائیور افتخار نے بعد میں اپنے بیان میں کہا کہ بس کے فین بیلٹ ٹوٹنے کی آواز تھی ہمیں غلط فہمی ہوئی کنڈول آیار میں علی حسن کوسو کمارو شریف کے پیر پاکستان فنکشنل لیگ کے رہنما سید گل محمد شاہ جلانی نے اپنی رہاشگاہ پر اید ملن پارٹی کا نقاد کیا تقریب میں کراچی سمیت مختلف علاقوں سے آئے پاکستان فنکشنل لیگ کے رہنماوں نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر میڈیا سگفتگو میں پیر گل محمد شاہ جلانی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھوکلا کر دیا پاکستان فنکشنل لیگ اب پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی میدان آزاد نہیں چھوڑے گی ہم نے ابھی سے بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے اب پاکستان فنکشنل لیگ نہ صرف بلدیاتی بلکہ قومی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی پیر صاحب کی اجازت سے پی ٹی آئی میں گیا ہوں زرداری ملک میں دیمک کی طرح ہے جبکہ اس کے وزراء شراب کو شہد بنا کر پیتے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں پورے پاکستان کو پتا ہے جبکہ ہم مل کر پاکستان میں انشاف کا بول بالا کریں گے ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کا سوشل میڈیا پر تھانا ایس ایکشن گھوٹکی کے حدود گھوٹ مسوخ خان عوان میں چودہ سالہ لڑکے نشان ولد عبدالخالق منگی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کی خبر سن کر سختی سے نوٹس ملوث ملجمان کو گرفتار کرنے کا کمات جاری ایس ایس پی گھوٹکی نے ایس ایچ او تھانا ایس ایکشن گھوٹکی کو فوری ملجمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کی ہے ایس ایس پی کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانا ایس ایکشن گھوٹکی کا ملوث ملجمان کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بہت جلد ملوث ملجمان کو گرفتار کیا جائے گا احمد پر شرکیہ کا نواہی علاقہ تھانا ڈیراور کی حدود میں ڈکیت بے لگام تھانا ڈیراور کی حدود میں ڈکیتوں کو پکڑنے میں پولیس ناکام مقامی ڈاکوں نے ڈاکوں کا مقامی لوگوں نے ڈاکوں کا پیچھا کرتے ہوئے ڈاکوں کی فارنگ سے دو نوچوان جانبھاک ہو گئے ڈاکوں کی فارنگ سے جانبھاک ہونے والوں کی شناخت نظیر خان بلو چرف بگن خان کے نام سے ہوئی دوسرے جانبھاک فرد کی شناخت کرم علی ولد مبارک علی کے نام سے ہوئی کنڈولا یار سمیرپور خاص روڈ پر اسمان آباد آئیمہ انکلیو جس کا آج عید کے چوتھے روز زبردست اوپننگ سرمنی ہوئی اور عید ملن پارٹی کا ایک شاندار بہترین پروگرام رکھا گیا پروگرام میں سیاسی سماجی پارٹیوں نے شرکت کی آمائیمہ انکلیو کے آنر آمر حسین لغاری کی سرپرستی میں ایک پروگرام رکھا گیا پروگرام میں آنر آمر حسین لغاری اسٹیج پر اپنی والدہ اور والد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں جو کچھ ہوں میں جو کچھ بھی ہوں اس جگہ پہ پہنچا ہوں سب کچھ میرے ماں باپ کی دعا ہے آنر آمر حسین لغاری نے بتایا کہ ہم نے اس پلاننگ میں جو بھی چیز رکھی یہ سب نیک نیت سے پوری کریں گے پروکار پروگرام میں کاشف شیخ آمر شیخ دونوں ساتھے سندھ کی مشہور نامور فنکار توفیل سنجرانی سہر علی شاہد بابر اور دوسروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا پہلے میں اپنے والد بازدہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مالا فوصہ بڑا کیا مجھے اتنی سٹینٹھ دی مجھے اتنا سسٹیمیٹک طریقے سے چلایا مجھے تعلیم دی اس کے بعد میرا ساتھ دیا مجھے اس منظر تک ہو جائے کہ میں کچھ دلیور کر سکوں کہیں بھی ہو کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہوئی کچھ بھی ہو اس کے ساتھ اپنے دوستوں کا نوم ایمن صاحب میرے اچھے ہوسن ہے میرے اچھے دوست ہیں اس کے علاوہ میرے بھائی اسام لگاری صاحب کا اور جہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں کا نومی صاحب نے انیشیٹیف کیا تھا ہمیں اس کیم چلتے وقت نومی بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ ٹیم کے حصے تھے ماشاء اللہ بھی بھی ہیں دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں دانش مہدی صاحب کا کہ میں نے اتنے پنڈال کو سجایا شیون صاحب کو ویلکم کرتا ہوں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ادراباد صاحب ہیں پروجیکٹ سلطانہ بارد کی جان ہے داجل لگاری گروپ کو ایک اور کامیابی گورچانی گروپ کے رہنما ملک سجاد حسین ببر نے ایم این اے سردار جعفر خان لگاری اور سابق ایم این اے مینہ جعفر خان لگاری کی قیادت میں لگاری گروپ میں اعلان کر دیا ملک سجاد ببر نے ڈاکٹر مینہ جعفر خان لگاری سابق این اے کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے گورچانی گروپ کو خیر بات کر کے خصوصی کاوش کا اظہار کیا قاسم خان لگرانہ اور لگاری گروپ کے رہنما مرزا محمد شہزاد خان ہمائیوں ملک شاہد خان ڈاڈا نے بھی شرکت کی لگاری گروپ ورکروں نے ملک سجاد ببر کو مبارک بات دی اید ملن پارٹی کی تقریم میں صدر پریس کلپ بخت محمد خوصہ سمیت ملک افضل بیروچیف آئی نیوز کی پی اے احمد حسن رانجھا سے ملاقات ملاقات میں کمانڈرنڈ بورڈر ملٹری پولیس احمد حسن رانجھا سے امن و امان کی صورتحال پر دواتلہ خیال کیا گیا کمانڈر بورڈر ملٹری پولیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ جرائیں پیشہ افراد کے خلاف اور ممکن قانونی کاروائی کر کے جلد ٹائبل ایریا کا امن تباہ کرنے والے شرپسند ناصر کو قانون کے کٹہرے میں لاکر کھڑا کرنا ہماری ڈیوٹی اور فرض ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح بدنامے زمانہ لاڈی گینگ کے سرغنہ خدا بخ شرف خدی کو سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں انجام تک پہنچایا گیا لاڈی گینگ کی اب کمر ٹوٹ چکی ہے باقی لاڈی گینگ کے بچے کچھے جرائم پیشہ ڈاکوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا حیدر آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں جی او آر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی ہوئی ہے جس میں دو ملزمان سے تین کلو چرس بھی برامت ہوئی ہے اور ان کو دھر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو جکا ہے ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے ایس پی کینٹ احمد چودری کی سربراہی میں جے او آر پولیس کی سماجی برائیوں میں ملزمان کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں ایس پی کینٹ احمد چودری کی سربراہی میں ایس ایچو صاحب انسپیکٹر آیاز علی بھوگیوں کی دیگر سٹاف کے حمرہ کا روائی ہوئی ہے اور دوران پیٹرولیں مخفی اطلاع پر کا روائی کرتے ہوئے نیاز سٹیڈیم لنک روڈ ہیسکو گراؤن کے قریب سے دو منشیات فروشوں بنام افضر ولد محمد احمد قریشی اور واحد ولد عبدالستار گوری کو دھر لیا گیا ہے گرفتار منشیات فروشوں کے قبضے سے تین کلو چلس برامد ہوئی ہے اور جی او آر پولیس نے گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے سماج دشمن اناثر کے خلاف فیدر آباد پولیس کی پیدر پیک کر روائیاں جاری ہیں ڈسٹرک سانگر کے قریب گاؤں چک بائیس کا نوجوان گالب راشد چودہ اگس قریب آتے اپنی مادھور آواز میں پاکستانی قوم کے لیے ایک نگمہ پیش کر رہا ہے ہل جاتی ہے گھر دستک پر ماں کو لگتا ہے میں آیا کوئی پیارا ہے مجھے آپ سے بھی میں بابا سے یہ کہہ آیا گھر بار ہے میرا بھی پیچھے پر آگے بھی گھر میرا ہے میں جی لوں گا اندھیروں میں پر میرے بعد صویرہ ہے اس گھر کی ساری خوشیوں کو ایک بار نہ گھبرانے دیں گے ایک سوچ بری بھی سرحد سے اس بار نہیں آنے دیں گے کبھی پرچم میں لکھتے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لکھتے ہیں کبھی غم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں کیا ڈر کیا وہم کیا خوف اسے جس پشت پہ لاکھ دعائیں ہوں وہ جن کے لہوں میں بہتی وفا پھر سامنے لاکھ بلائیں ہوں جاتے جاتے بھی محفل سے رخ بلشن کا مہ کاتے ہیں ثابت قدموں پہ جو اپنے وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں آئے گو جدر سے بھی دشمن ہم تیز ہوا اڑ جائیں گے یہ ظلمت کے بادل سن لیں خالی واپس مڑ جائیں گے کبھی پرچم میں لکھتے ہیں کبھی غم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں پاکستان زندہ باد آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے حافظ آباد کا حافظ آباد میں آزاد جمعو کشمیر کے حلقہ لے پینٹیس جمعو کی پولنگ کا عمل شروع اور حافظ آباد لے پینٹیس جمعو ٹو کے حلقہ میں تیرہ امیدوار ایک دوسرے کے مددہ مقابل تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ آباد پی ٹی اے کے مقبول احمد اور مسلم لگ نون کے اسماعیل گجر کے درمیان سخت مقابلے کی توقع بھی ہے حافظ آباد اسماعیل گجر آزاد کشمیر اسمبلی کے وزیر لائف سٹارک رہ چکے ہیں اور تاثیر پنڈی بھگیاں سمیت حافظ آباد میں کشمیری ووٹرز کی کل ریجسٹر ووٹرز کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ایک ہے مرد ووٹرز کی تعداد پانچ ہزار ایک سو انسٹھ اور خواتین ووٹرز کی تعداد تین ہزار سات سو بے تالیس ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ آباد میں زلہ بھر میں پندرہ پولنگ سٹیشنز اور تینتیس پولنگ بوت بنائے گئے ہیں حافظ آباد زلہ بھر کے پانچ پولنگ سٹیشن حساس ترین بھی قرار دیے گئے ہیں سیکریٹری آر ٹی اے وحید علی کی حیدر آباد میں کارروائی ضرورت سے زیادہ قرائیوں کے خلاف چیکنگ کی اور ٹرافک پولیس کے تابون سے زلائی حیدر آباد میں مختلف بس ٹاپوں کا دورہ بھی کیا گیا ہے اضافی کرائے چھالیس ہزار مسافروں کو موقع پر جو ہے وہ واپس کروایا گیا ہے اور ریپورٹ گلام حسین چانڈیو کے مطابق خلافرزی کرنے والوں پر بائیس ہزار جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اور پیسنجرز کی جانب سے ایس پی ٹرافک اور آر ٹی اے وحید علی کا شکریہ دا کر دیا گیا ہے